نے مسلمانوں کو دھوکے پر دھوکے دیئے ہیں دھوکے پر دھوکے دیئے ہیں آج اس کا خمیادہ بھگت نہ پڑا آج تیرے گانا کے عوام نے بتلا دیا کہ کیسی آر تم فرراد ہو تم دھوکے باز ہو کیسی آر کی الٹی گنتی شروع یہ کہنا ہے آل انڈیا صوفی علماء کانسل صدر حکم صوفی سید شاہ خیر الدین صاحب کا آئیے دیکھتے ہیں ان کی مزید تفصیلات آج ریاستی تیرے نوانا کے حضورہ بات حلقے کا جو نتیجہ سامنے آیا ہے وہ پیارت سرکار کی ناؤں میں ایک بہت بڑا چھے پڑ چکا ہے اب وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اس ناؤں میں پانی بھرے گا اور یہ ناؤں دھوک جائے گی آج تیرے سرکار کو اپنے ان تمام کرتوتوں کا جاہدہ لینا چاہیے اور ان وعدوں کو یاد کرنا چاہیے جو تیرنگانہ کے عوام سے کیسی آر کیے ہیں اور بالخصوص میناریٹیز اور مسلمانوں کے ساتھ جو کیسی آر کا رویہ رہا ہے وہ کسی سے ڈھگا چپا نہیں ہے اور کیسی آر کی یادت رہی ہے کہ وہ صرف موقع تی طور پر چاکلیٹ تھما کر بے خوب بنانے کے حربے کو ہمیشہ کامیابی کا زامن سمجھتے آئے ہیں لیکن یہی حربہ آج ان کو لے ڈوبا ہے آج تیارس سرکار کو جو دھکا لگا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کیسی آر کی یہ خوش فہمی تھی اور ہس سے زیادہ خود اعتمادی تھی ان کو اس بات کا اعتماد تھا کہ یہ سیٹ کسی حال ہماری جھولی میں آئے گی انسان جب خوش فہمی میں متقرہ ہوتا ہے اور جب کسی کو ہس سے زیادہ خود اعتمادی ہوتی ہے تو ان حالات میں اس کا دماغ ماؤس ہو جاتا ہے اور وہ ایسے کام کرتا ہے جو اس کے لئے خود نقصاندہ ہے کیسی آر نے حلقے حضور آباد کے دلیت عوام کے لئے پندرہ لاکھ کا اعلان کیا اب یہ جاننے والے جانتے ہیں کہ کتنوں کے پاس وہ رخمہ ہیں یعنی جھوٹ بولنا دھوکہ دینا کیسی آر کی اہم فکرت ہے اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ غدہ رہی کرنا تو ان کے جو نا رگے رگ میں سمایا ہوا ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو یہ نرسی مہاراو کا جو نا شاگر جو نا مانتے ہیں نرسی مہاراو کو اپنا گروہ مانتے ہیں تو ہم نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ جب انہوں نے نرسی مہاراو کو اپنا گروہ مانتے ہوئے اور نکلی سروٹ پر جو اس کے نام پر جو ایک سڑک کو ایک راستے کو موسم کیا تو اسی وقت سے ہم کوئی اندر آہ ہو چکا تھا کہ اب یہ تیارت سرکار کی کشنی ڈوبنے والی ہے اور اس کی اپتیدا ہو چکی ہے اور کیسی آر اپنے آپ کو بہت دھاروی کی جو نا بتاتے ہیں ہون کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ ہون پوجے سے بھگوان خوش ہونے والا نہیں ہے بلکہ مالک جس نے پیدا کیا ہے وہ اللہ کے بندوں کو خوش کرنے میں اس کی خوشی ہے لیکن کیسی آر صرف اپنی دولت بڑھا کر اپنے خاندان کو جو نا تلگانہ میں مسلط کر دیئے آج تیارت سرکار صرف تین جو نا ستم پر جو نا خائم ہے کہ باپ ہے بیٹی ہے اور پھر جو نا بیٹا ہے اور لے دے کے جو نا بھانجا ہے اب اس سے ہٹ کے تیارت سرکار کا کوئی ایسا ستم نہیں ہے جس کے ذمہ کوئی جو نا تھوز بنیادی طور پر کام چھوڑا گیا ہے اب لے دے کے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے دو کٹ پتلیوں کو بٹھا دیا گیا اور یہ دو بھی کٹ پتلیاں جو اپنے صرف مالک کے وفادار ہوتے ہیں اور مالک کے سامنے دو ملاتے ہیں اور اپنی ذات والوں پر بھوکتے ہیں یہ تمام عوام دیکھ چکی ہے اور یہ مسلمانوں کو ابتدا سے بھوکا دیتے آ رہے ہیں اور مسلمانوں کے املاک کو تباہ و برباد کرتے آ رہے ہیں اور یہی اس کا نتیجہ ہے کہ آج تیار سرکار کو اس کا خمیادہ بھگت نہ پڑا آج ہم بیٹے پی کی کامیابی سے خوش نہیں ہیں بلکہ ہم کو خوشی اس بات کی ہے کہ کیسی آر جو غرور و تکبر میں مقتلع تھے جو اہنکار کا شکار ہو چکے تھے آج حضور آباد کے عوام نے ان کو ان کا مخام بتلا دیا ہے حتی کہ کیسی آر نے لیاست کے امام موزنوں کے ساتھ کھلوار کیا اور ان کے ہواری یہ کہتے ہیں کہ امام موزنوں کو ہدیہ دیا جا رہا ہے ارے بھائی ہدیہ کیوں دیا جا رہا ہماری اوخافی املاک کے آمدنی کہاں دا رہی ہے کیسی آر صاحب کیا اس کا جواب دے سکتے ہیں اور ہم کو بے خوب پہ بے خوب بنایا گیا اور دیگر ہمارے بھائیوں کو انہیں پیسکیل پر ان کو دیا جاتا ہے اور ہم کو ہدیہ کے نام پر پانچ ہزار روپے وہ بھی تین تین چار چار مہینے روک دیے جاتے ہیں اور پھر ان کا ہواری ابو المنافق وقبوٹ کا چیئرمن یہ دھمکی دیتا ہے یہ کہتا ہے کہ یہ کیسی آر کی مہربانی ہے یہ ابو المنافق کی زندگی کیسی آر کی مہربانی ہے ہوم مینشٹر کی زندگی اور کرسی کیسی آر کی مہربانی ہے یہ مسلمانوں کے اوپر کیسی آر کی کوئی مہربانی نہیں ہے بلکہ کیسی آر تمہارا خاندان بھی گمنامی میں جو ناغر ہو جائے گا کوئی تم کو پوچھنے والا نہیں ہوگا یہ مساجد کی شہادت امام موزنوں کی بدعائیں اور وفق املاق کی تباہی یہ تمہاری ناکامی کا سبب بنے ہیں یہ ناکامی کا سبب بنے ہیں اب یہاں سے تمہاری الڈی گنٹی شروع ہے اب تم دوبارہ چیف مینسٹر بنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیو اور میں کانگریس سے کہتا ہوں اے کانگریسیو سمل جاؤ ہر ایک چھوٹا لیڈر چاہے مینورٹی کا ہو چاہے مسلمان ہو کوئی بھی لیڈر ہو اپنے آپ کو نیشنل لیڈر تصور کرتا ہے اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہیں اگر اب بھی نہیں سمجھو گے اے کانگریسیو تمہاری جونا نام و نشان ختم ہونے والا ہے اور پھر ایک وقت ہوا آئے گا کہ تمام کانگریسیو مو چھپا کر جونا گھریں گے جلسے دلوت میں پبلک کو جمع کر لینا یہ کوئی تیر ماننے کا کام نہیں ہے زمینی سطح پر تم آج تک وقبر کے خلاف ریونڈر ڈی تم نے آواز نہیں اٹھائی اے ریونڈر ڈی تم نے کمی امام موزنوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائی مسلمانوں کے املاک کی حفاظت کے لیے تم نے آواز نہیں اٹھائی مسلمانوں کی تعلیم کے لیے تم نے آواز نہیں اٹھائیا اور مسلمانوں کے املاک کو جو تباہ کیا نہ رہا ہے اس کے خلاف تم نے آواز نہیں اٹھائیا اور کئی ایسے موضوعات ہیں کہ کانگریسیو نے اس کو پسے پوچھ دال دیا تو آج تم کو بھی دھونا تمہارا مخام عوام نے بتلا دیا ہے اور پھر یہی رویہ رہا تو پھر دھونا تلنگانہ سے کانگریس کا بھی سفایا ہوگا اور پھر یہ ہمارا کیسی آر کو جو نہ موش چھپاتے ہوئے اپنے فارم ہوت میں جو نہ جا چھپے گا اور اس کے خاندان کو کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا یہ دھونا آج یہ پیغام ہے کیسی آر کی جو نہ شکست اس بات کی جو نہ علامت ہے کہ یہاں سے سب سے زیادہ تلنگانہ کی حکومت نے کیسی آر نے تیارت سرکان نے مسلمانوں کی املاک کو تباہ و تاراج کر دیا ہے کیا یہ مسلمانوں کی بددوائیں خالی جائیں گی کیا تم اپنے آپ کو دھارمک ہونے کا دعویٰ کرتے ہو کیا یہ نہیں سمجھتے کہ تم جس کی پوجا کر رہے ہو کہ اس کے بندوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ تم ظلم و زیادتی کروگے تو کیا تمہاری حکومت برخرا رہے گی یہ تو یہ ایک جو ہنا ان کے لیے ایک ابتداء ان کی اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے اب یہاں پر میں کانگریس کے لیے چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں ہمارے ریون ترڈی صاحب بہت بڑے بڑے مجمع کو زمان کیے لیکن زمینی سطے پر کوئی کام نہیں ہوا کانگریس کے ستم ذریعی یہ ہے کہ کانگریس کا ہر خواہد اپنے آپ کو راہول گانڈی سونیا گانڈی سمجھتا ہے اور وہ زمینی سطے پر کام کرنا نہیں جانتے بس پبلک کو زمان کر لے کے بڑے خوش ہو گئے کیا ہوا کانگریسیو کیا ہوا ریون ترڈی کہاں گئی تمہاری کانگریس کہاں گئی تمہارا جوہنا نام و نشان باقی نہیں رہا آخر قطق تم جوہنا اپنے آپ کو اس اہنگار میں مقتلہ رکھو گے کانگریسیو کہ ابھی بھی تم کو تمہارے آنکھ نہیں کھڑ رہے ہیں تم کیا ابھی بھی زمینی سطے پر جوہنا کام نہیں کرو گے تو پھر تم جوہنا صفحہ ہستی سے مٹ جاؤ گے اور یاد رکھو جو میناریٹی کا ساتھ نہیں لے گا وہ کبھی اور جو مسلمانوں کا ساتھ نہیں لے گا وہ کبھی بھی تیلنگانہ میں حکومت نہیں بنا سکتا اور کیسیار نے مسلمانوں کو دھوکے پر دھوکے دیئے ہیں دھوکے پر دھوکے دیئے ہیں آج اس کا خمیادہ بھگت نہ پڑا آج تیلنگانہ کے عوام نے بتلا دیا کہ کیسیار تم فرراد ہو تم دھوکے بات ہو تمہارے دل میں تیلنگانہ کے عوام کے لئے کوئی حمدردی نہیں ہے اور بالخصوص مسلمانوں کے تعلق سے تمہارا نظریہ تو تاثبانہ نظریہ ہے تاثبانہ رویہ رہا کیا تم یہ بھول گئے کہ تم جو دھاجمک ہو کے مندیروں کی پودا کرتے ہو کیا مسلمانوں کی عبادت گاہیں کیا وہ مخام نہیں رکھتی تم کتنے مساجد کو شہید کیے آج اس کا نتیجہ ہے یہ مسلمانوں کی امام موزنے کی بدعویں ہیں تمہارے ساتھ اور یہ مساجد کی شہادت جو تمہارے گردن پر ہیں یہ تمہارے آخری دم تک یہ تمہارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے یاد رکھو نرسیمہ راو کی نصر کا جو حشر ہوا ہے تمہارا بھی وہی ہونے والا ہے تمہارا خاندان بھی گمنامی میں جو ناغت ہو جائے گا کوئی تم کو پوچھنے والا نہیں ہوگا یہ مساجد کی شہادت امام موزنوں کی مساجد کی شہادت 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 مساجد کی شہادت